السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دیکھیں سب سے پہلی بات رمضان کی زکاة نہیں ہوتی زکاة رمضان کی نہیں ہے رمضان کی جو زکاة ہے وہ صدق فطر ہے رمضان میں ہر آدمی کے طرف سے صدق فطر جو فطرہ بولتے نا ہمارے پاس تو صدق فطر ہے زکاة جو ہے وہ ہمیشہ آدمی ہر ایک پر جس کے پاس مال ہے اور رمضان کی جو زکاة صدق فطر جو ہے وہ صدق فطر جو ہے رمضان کے حد تک ہے اور جو ہے وہ سب کو دینا ہے سب کو غریب امیر سب کو دینا ہے لیکن زکاة جو ہے وہ مالدار آدمی ہے اور زکاة کے جو ہے مسارف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح طور پر بیان کر دیئے جہاں اللہ نے جس چیز کو ذکر کر دیا تو ہم اسی کو جو ہے لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آٹھ مسارف بیان کیے ہیں آٹھ جگہ ہیں جہاں پر زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے ایک کیا ہے آیت سورے توبہ آیت نمبر سکسٹی میں اللہ فرماتے ہیں نمبر ون اس میں کیا ہے فخیر فخیروں کو آپ جو ہے زکاة دے سکتے ہیں دوسرا مساکین یعنی مسکین محتاج جو لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہیں تو آپ غریب لڑکی کی شادی بلو تو یہ مسکین میں آتا ہے تو اس میں آپ جو ہے دے سکتے ہیں آملینہ علیہ یعنی کہ زکاة اصول کرنے والے ان کو بھی جو ہے زکاة دی جا سکتی ہے چوتھا مؤلف القلوب یعنی نو مسلم موجودہ زمانے میں اگر نو مسلم محتاج ہوں تب ہی وہ صحیح مصروف زکاة ہیں ورنہ نہیں یعنی کوئی نو مسلم اسلام قبول کیا نا یا نا اور جو ہے وہ محتاج ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اور جو ہے بعض علماء جو ہے جو ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام سے ان کو لگاؤ ہے اسلام سے جو ہے متاثر ہے وہ لوگ تو ان کو جو ہے اس طرح سے تحفِ تحائف اگر ہم دیں گے تو اسلام قبول کرنے کے جو ہے امکانات ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی لیا جا سکتا بعض علماء کا خوال ہے اللہ هو علم بسوہر پانچویں چیز غلام آزاد کرنے کے لئے پیسہ لگا سکتے خرزدار کا خرز ادا کر سکتے چھتویں چیز ساتویں چیز مجاہد فیشہ بن اللہ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے لئے اور آٹھ وہاں جو ہے وہ مسافر ہے جو اپنے گھر سے دور سفر کے لئے کہیں نکلا اور وہاں پر جو ہے دور جانے کے بعد وہاں پر اس کو کس پیسوں کی تنگی آگئی کسی وجہ سے اس کا بٹوا اس کا پرس وغیرہ اگر کسی نے مار دیا ہے تو ایسا آدمی جو ہے اگر سوال کرا تو زکاة کا پیسہ اس کو دے سکتے حالانکہ وہ اپنے مقام پہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو لیکن یہاں پر جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جو ہے وہ اس کو آپ دے سکتے ہیں لیکن آج جو ہے آدمی کہیں پر بھی جاؤ جیب میں جو ہے ایٹی ایم کارڈ ہوتا ہے وہ کہیں سے بھی جو ہے پیسے نکال سکتا ہے وہ مسئلہ آج نہیں ہے لیکن نہیں ہے اس کے پاس ایٹی ایم کارڈ بھی نہیں ہے کتنے پاک سے بہرحال پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو زکاة کا پیسہ لے سکتے ہیں تو اللہ علم بس سواب امید کے بھائی کے سوال کا جواب پورا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ